اگر شمال کرنا تو میرے قبیدوں کی زیادہ باکستان شہن کے مقابل میں جاتا ہے رہنے والا یہاں کا کونسہ ہے بہتر کنار رکبہ کسی بلے سے بلے چون طرح نہیں ہے میرا ہے اور مقبوزہ کشمیل میں کئی سو کنار کمانے یہ گجروں نے آپ کی برادری نہیں دی اولارسی پہلے جو گجر ہیں نا یہ خاندانی طرف اور ہمارے بمید ہیں یہ گجر برہ کلاتے ہیں یہ جس طرح حکومت کہی ہے مغلوں کے مقابلے میں گجروں کی اس طرح گجر برہ جو تھے یہ اس طرح اقتدار میں تھے اس لیے گجروں میں بڑی سردار قومت تسلیم ہوتی ہے اور ان کا کوئی ریول ایسا نہیں جو میں سرکار بغداد کا حصہ نہ ہو سرکار بغداد کی کیا میں نہ ہو یار کس طرح میں دیکھتا ہوں میرے باپ کا نام بیچ بیچ کے کھاتے ہو مجھے دیکھتے پاؤ پاؤ کے آنکھ نکالتے ہو سمجھ تو مجھے آتی ہے کس قدر نمک حرامی ہے کہ ہمارا ہی رزق دکھاؤ اور ہمیں ہی آنکھے دکھاؤ یہ زیادہ میرے ساتھ سمجھ رہے ہیں اس سے آبات پڑھیں بات سمجھ رہی ہے قرآن مجید کا بوسر مزمون قید کرتا ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے رجات کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور وہ لوگ جنہوں نے مالی مدد کی یہ پانچ کیٹگریز ہیں مولانا تعدد مبتداء کل ہوتا ہے جب مبتداء کے اندر کوئی تغیر ہو کوئی اختلاف ہو لیکن سب کی خبر ایک ہو اس وقت واو واو کے ذریعے سے مبتداؤں کو جدا کیا جاتا ہے خبر سب کے ایک لائی جاتی ہے کہ یہ جتنے لوگ گزرے ہیں نا شاید یہ مبتداء خبر کی بات آپ کو سمجھنا فی ہو جو انگریزی جاننے والے سبچیکٹ آف دا سینٹنس اور پریڈیکٹ آف دا سینٹنس جو وہ نہیں جانتے ان کو باقیتا ہوں مبتداء خبر جو وہ نہیں جانتے منتر جانتے ان کو میں کہو گا موضوع اور محبول جو کچھ نہیں جانتے میرے ساتھ کے ساتھی ہیں ان سے میں کہوں گا جس کے متعلق کچھ کہیں اس کو کہتے ہیں مبتداء جو کچھ کہیں اس کو کہتے ہیں خبر جن کے کیوں شاید صاحب بڑے بڑے اثارتہ سے نام بھی پڑا ہوگا ہے لیکن میں جو کہے جیویداروں نہ پیئے نہ جٹا نہ پیئے نہ راجیاں نہ پیئے نہ جاتیاں نہ پیئے نہ یہ جید جہدی لگے بھی یاد دے لے محمیہ نے بتج دی جس کے متعلق بات کی جائے وہ ہے مبتداء جو کچھ کہا جائے اس کا نام خبر کن کے متعلق بات کی گئی ہے یہ بات بتائی گئی ہے اس لیے یہ خبر ہے مبتداء کیا ہے اللہ زینہ موصول یہ سب اس کا صرح یہاں تک اولائقہ سے آگے خبر چلتی ہے کہ یہ پانچ قسمیں جو بیان کی ہیں ان کے بدلے کے ایک بات کمجھ آئیے اپنی حدوں میں یہ پانچ قسمیں پانچ برادریوں جو بیان کی ہیں ان کے بارے میں ہم سے ایک بات کیا بات اولائقہ ہم المؤمنون حقا یہی سارے لوگ حق ہیں سچے مومن ہیں المؤمنون حقا اب یہ پانچ رہا ہوگا یہ ایمان لانے کا کام صرف حضرت عمر رضی اللہ کیا ہے صرف حضرت عمر رضی اللہ کیا ہے صرف حضرت عثمان رضی اللہ کیا ہے صرف جناب عظل قرار رضی اللہ کیا ہے مطلق رضی اللہ کیا ہے کہ یہ سچے مومن ہیں جب اللہ مومن سے ہر ایک کو سچا کہے تم جار کو رکار کے کہو یہ جار ہاتھیں آگی واس ہم نے یہ تجربہ ہے بعد میں اس کے نائے سے اس کرتا ہوں دوسری آئیت جو نماز قائم کرتے ہیں جو جمعہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اولائقہ ہم المومن حقا وہ سارے لوگ سچے مومن ہیں کن کے مطلق بتائے نمازیوں کے مطلق کن کے مطلق بتائے مال خرچ کرنے والے لوگ کیا بتائے کہ وہ سچے مومن ہیں اب یہ مال خرچ کرنے کا کام نماز پڑھنے کا کام یہ صرف چار کرتے یا سارے سے عبا کرتے سارے سے عبا کرتے تو پھر باقی کو نکال کے چار کو صرف حقیوں کہتے ہوگی کہتا ہم تو نکال دیتا نہیں کس کا جواب چکی آپ سے طلب کروں گا اور اگر بعد نہ آئے تو کورٹ میں کڑاو کر کے تو اسے میں جواب طلب کروں گا اور جو میں کورٹ میں آنا پڑے گا تو پھر میں لوجک پیش کروں گا منطق پیش کروں گا قانون پیش کروں گا جس آدمی کے آٹھ بیٹے ہوں ان میں سے کہا جائے تمہارے چار بیٹے حلالی ہیں باقی حتق کا دعویٰ کر سکتے کیا نہیں کر سکتے آپ سے پوچھتا ہوں قانون نہیں پڑے گا آپ سے پوچھتا ہوں جس باقی آٹھ بیٹے ہوں کہا جائے ہمارے چار بیٹے حلالی ہیں تو باقی حتق کا دعویٰ کر سکتے یا نہیں کر سکتے یار یہ چار حلالی ہمارا ذکر کیوں نہیں کیا اگر بیٹا ہونا حلالی ہونے کی وجہ ہے تو ہم بھی حلالی ہیں اگر حق ہونے کی وجہ مدین والے کا یار ہونا وجہ ہے تو جتنا بھی یار ہے وہ سارے حق یوں بھئی سمجھیں یہ بات آگے سے یہ قرآن جیت کی تین آیتیں ہو گئی اب چوتھی آج جو پیش کی ہے ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان دائے سمع نبیر قابل پھر ان کو ایمان کو کوئی شک و شبالی پر داما ڈال نہیں ہوئے علمال یقیم نہیں ہوئے پھر ثابت قدر رہے اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر جانے بھی لائیں اور مال بھی لڑائیں جن کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ایک اس کی بھی سار پیش کرتا مرفسرین بھی کئی آدمیوں کا نام لیتے ہیں باتسین بھی کئی آدمیوں کا نام لیتے ہیں یہ فلان آدمی تھا نام اس کا کچھ تھا واقعہ یہ ہے بدل کی جانب ہے اور سرکار جوالوزان صاحب لاشوں کے پاس سے گزرے ہیں ایک شہابی زرمی حالت میں دمیں واپسی لے رہا ہے زندگی کی رمک باقی ہے سرکار پاؤں سے گزرے عرض دھوڑ گئی کہ یہ میرے سرکار کے پاؤں ہیں اور ماں بھی پاؤں کی آٹھ سے نہیں پہچان سکتے یہ میرا بیٹا ہے وہ کیا گروہ ہوگا کہ جس سے شہابی سمجھ گیا نیچے سے بڑا یا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ بلانا نبی پاکر یارانِ باقفا کی عادت ہے میرے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے سچے بفاداروں کی عادت ہے سرکار آباز پھچان کے لاشوں کے لیچے تو اس کا سر نکالا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سے مہدہ کی عدد جانِ رمال خرج کریں گے کیے کہ شہابی کی زندگی کا آخری لمحہ ہے جنہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے وفا کی کہلی کی سرکار باہر مجھے سرکار بیٹھ رہے گھٹنا پچھا دیا اس کا سر داکر کے گھٹنے پر رکھا اس جگہ حضرت عبدالشیرہ فرماتے ہیں مجھے نازلہ دباشر جہاں نیاز مندے کہ وہ وقت جہاں سکردن بس رشدہ سی دباشی مومنے والا کتنے نازلکلے سے پناہ ہوگا کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے سرانے تم آ کر کے بیٹھ رہے سہمتیں لاکھوں بیری بیماری بیماری غم پیرسا سہمتیں سہمتیں جائیوان ہوا ساشی بہتا ہے بدار کیا گیا 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 بودار رہی ہے لیکن بتاؤ ایمان سے سرکار بیٹھ رہے سالسلام کے ساتھ جو صحابہ کا عشق ہے وہ حقانیت کی خود شادت ہے کہ نہیں سہمتیں سہمتیں لاکھوں میری بیماری بیماری غم پیرسا جس میں اُٹھے پہارا ان کی ایجادت کے مزے اے تکبیر اے نسال اے نسال اے نری اے غصیاء شیزادہ غصر ورا حضور مفقر اس کا اُبام اہل سنے حفظ اسلام عدیب پیشاہ بیماری محل خوش بیماری خوش اے نسال اے نسال اے نسال اے نسال اے نسال قرارا اے نسال ان سے کیا حال ہے خدا کی قصور اوزانہ نگرمت کے دعائیں محکوم بولا کریں مجھے ابھیشہ بیماء اللہ کیا محکوم بولا کریں مضبون کیا چل رہا ہے سرکار کے شعبہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سچے محمد ان کی اقوالیٹیز کیا بیان کی ان کی اقوالیٹیز اوساط کیا بیان کی ہے اوساط یہ بیان کی ہے کہ وَجَعَتُ فِي صَبِلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِهِمْ وَأَحُونَ جو اقفاء ہے اس کی کمکت بھی ایک علی مقدار ہے اگر کسی ترنم کی دنسے تو دو تیر علی مقدار بودھے یہ جہاں ہی قابل کرتوا ہے ہاں اور مد سرکار نارضی کو دیکھا ہے یہ شخور میں پانچ پانچ چھے حرم مقدار پڑتے ہیں مد سرکار نارضی میں تب قصر درست ہے تمسط درست ہے لیکن قصر اس کا ایک علم لکھ کے برابر ہے اس کا تمسط علم لکھ کے برابر ہے اس کا طول ہے وثید علم لکھ کے برابر اُلَا عَلَا عَلِكَمُ الصَّحَانِمُ اُلَا عَلِكَمُ اُلَا عَلِكَمُ اب اس کے بعد ایک قائدہ آپ کے اصول تفسیر کا وہ کیا ہے اَلَا عَلِكَمُ یہ بھی بذب ہے نا اصولیوں کے نظرین افعال احصاف کہلاتے ہیں ذات کو ہٹ چھوڑ کے اس کی صفت ہو یا فعل ہو یا شان ہو یہ سب اس کی صفات کہلاتے ہیں اب کس پر حکم برتب ہوا ہے حکم برتب آمانو پر جو ایمان اللہ ہے یہ بھی صفت ہے نا اور جنہوں نے عجد کی یہ بھی صفت ہے ائذن نام تو نہیں لیا گا یہ بھی صفت candied بیضابی کی عبارت ہے جب کوئی حکم کسی وثب پر مرتب ہو تو وہ وثب اس حکم کے لیے قلط کا درجہ رکھے گا اس کا Ushaf حکمہ فیاء کیاگ کہ اینسا confined گئے اگر میں آپ کو کہاں آپ سچے مومن ہیں آپ کو کیا اعتراض ہیں؟ اعتراض؟ ایمان لانے والی صفت صاحب میں موجود ہے؟ ایک گزر کے اپیر صاحبی ہیں اور رہے بلے معاوی صاحبی ہیں وہ کچھ جھوٹ ہیں سچے مناظر بھی کرتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اس وجہ سے سب صاحبہ کو حق نہیں کہتے کہ انہوں نے حضرتِ 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 قراب سے جنگیں کی ہیں انہوں نے بغاوتیں کی ہیں وہ بھاگی ہیں اس وجہ سے ہم ان کو حق نہیں کہتے میں نے کہا کاش کہ تمہارے اقائد مڑے ہوتے تمہیں پتہ ہوتا کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے اعمال کی خرابی کے باوجود ایک آدمی سجا محمد ہو سکتا ہے سمجھو با بات سمجھا نہیں ہے آج کے محمد کو کہا آج کا محمد چھوٹا ہے یہ بات غلط ہے اس کا اسلام نہیں قبول کہہ دا اعمال کی خرابی کے وجہ سے ایمان کمزور یا مضبوط ہوتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا سمجھو یہ نجیس نے بغاوت بھی کی ہے نا بتاؤ اس وقت شعبی رہا کے نہیں رہا یہ شعبی ہے جب تک شعبی ہے اس وقت پر ڈھاک پر ہے رہ گئی بات اعمال کی اعمال ایمان کا حصہ نہیں اب انتے قائدہ سکتا ہے اس کو قائدہ مشروطہ آممہ یہ مولویوں کے سمجھنے کے بعد عوام کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن آخر بھی جو بات کریں برکڑ آخر بھی نہیں اس کی سارے لیکن انتظار کرنا پڑے ہیں وہ قائدہ کیا ہے قائدہ یہ مشروطہ آممہ اس قائدہ کا نام ہے جس میں موضوع کہتا ہے میرے محبول کی جو میرے ساتھ نسبت ہے وہ ہمیشہ قائم لے گی ضروریم تحقق ہے یہ قائدہ ضروریہ ہے کیونکہ جہتِ مہادہ جو ہے کیفیتِ مہادہ وہ ضرورت ہے اب ضرورت کی دو قسم ہیں ضرورتِ ذاتیہ یہ ضرورتِ وصفیہ ہے ضرورتِ ذاتیہ ہے تو یہ کونسی ضرورتِ ذاتیہ ہے ضرورتِ وقتیہ ہے ضرورتِ وقتیہ ممینا ہے ضرورتِ وقتیہ ممتشرا ہے کونسی ضرورت ہے ضرورتِ ذاتیہ نہیں ہے ضرورتِ وصفیہ ہے ضرورتِ وصفیہ کے کیا مانا ہوتے ہیں ضرورتِ وصفیہ کے یہ مانا ہوتے ہیں موضوع کہتا ہے میرے محبول کو میرے ساتھ جو اٹیجمنٹ ہے ہمیشہ قائم رہے گی کس طرح قائم رہی جب تک وصفِ عنوانی سے میں موضوع ہوں وصفِ عنوانی کیا ہے؟ صحبی ہونا اور اس کے ساتھ محبول اس کا کیا ہے؟ حق ہونا اس کا حضر لیا ہے کہ اس کے سچا مومن ہونے کا تعلق اس کی صحبیت سے ہے جب تک اس کا وصفِ صحبیت قائم ہے اس وقت تک اس کا حق پر ہونا قائم ہے جو صحبی تو مانے پر حق پر نہ مانے حضر صحبی کو صحبی نہیں مانا نعرہِ تقبی نعرہِ رسالت نعرہِ حضر نعرہِ حضر آپ کی اس کو یاد کریں چند اور مسئلیں یاد ہوئے ہیں یہ کتنے بھی گنہگار مسلمان ہیں لیکن گناہگار ہونے کیوں جیسے آپ اس کو بھئیمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کسی علم والے سے پوچھو تو کسی بھی گنہگار کو بھئیمان کہنے کی اجازت نہیں کیوں؟ کہ جب تک اس کا ایمان سلامت آئے اس وقت تک وہ مسلمان ہے اور جس طرح صحبی کوئی قوتائی کر کے بھی صحبی رہتا ہے اسی طرح مسلمان کوئی قوتائی کر کے بھی مسلمان رہتا ہے اسی طرح ایک سید کوئی قوتائی کر کے بھی اولاد فاطمہ رہتا ہے بات سمجھائیں کی نہیں آئی؟ مجھے ملکیوں نے ملکی نے تازیر ملکی نے تازیر مجھے کہا ہار کھڑی کرو نا کھڑی کرو نا اس جتاکرو کہًا آہار�ieные یہ جودہ سیادوں کے خلاف فتوہ چاہیے ہوتا ہے تو آ کھڑی رکھتے ہیں جب اپنی باری آئی تو ہڑتی کر لیتے ہیں لیکن معلول اللہ کا سچا قرآن ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا اب جناب کس پر ہم ایک اور قائدہ منتظر بھی آن کرتے ہیں کہ یہ اللہ دینہ آمن وَحَاجَبُ وَجَاحَلُ یہ کیا ہے یہ ہے حدِ اوصل اور قلائق ملون حقہ یہ حدِ اکبر حدِ اوصل کسے کرتے ہیں کہا جس کے متعلق جماعت کے متعلق کچھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدِ اوصل اور جو کچھ فیصلہ دیا جاتا اس کا نام ہے حدِ اکبر آپ کسی نئی جماعت کا فیصلہ کرنا پڑے تو کیا کرتے ہیں اس حدِ اوصل کے کھانے میں جاتے ہیں عیسیٰ کہتا ہے یہ میرے سامنہ مسجد کے دروازہ ہے میں کہتا ہے اس مسجد کے دروازے میں جتے لوگ کھڑے ہیں یہ آلِ حق ہیں اور آلِ حق رہیں گے اب جب اس دروازے میں جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ حدِ اوصل ہے اور جب میں نے کہا یہ سارے حق پڑے ہیں یہ اگلا دروازہ ہے یہ حدِ اکبر ہے اب ہم کچھ نئے آدنی لے کر کے اس دروازے سے گزارتے ہیں جن کے اطلقاء یہ پہلا جو اس دروازے سے گزرے گے وہ اکبر ہوگے تو جو پہلے گزر چکے وہ بھی حدِ اوصل میں شامل ہوگے جو نئے ربی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں اور جو اطلقاء یہ حدِ اوصل میں ہیں آپ پوچھو کہ شعبہ ایمان لائے کے لیے لائے لائے ہیں آپ شعبہ ہوئے حدِ اصبر جو فیصلہ دیا گیا اس کا نامِ حدِ اکبر اب ہم شعبہ کو اس خاتے میں لالے گے کہ یہ ایمان لائے کے لیے انہوں نے اجرد کی کے لیے انہوں نے یاد کیا کے لیے انہوں نے جگہ دی کے لیے انہوں نے مدد کی کے لیے حال سے ابھی میں ان میں سے کوئی نے کوئی سے مطلوب پائی گئی ہے اس کا نقیقہ یہ بڑا کہ حدِ اوصل میں وہ سارے سے حبہ شریک ہو گئے جو کچھ حدِ اوصل کے حضر میں شریک ہو گئے ان کے مطلوب فیصلہ یہ ہو گیا کہ وہ سارے کے سارے حق ہیں اچھا اب وہ کہتے ہیں ہم چال کو حق کہتے ہیں واقعی کو نکالتے تو نہیں ہیں اچھا میں خوشتا ہوں ایک آدمی کے آٹھ بیٹے ہیں ایک بڑھوالی بڑا ایماندار بڑی بڑی ڈاڑی والا ظروفے رکھی بھی ہیں کسی ظروفوں والے پیر کا مرید ہے کرسہ لمبہ پہنا ہوا ہے موچھے کام تک مونی بھی ہیں نہ لے کہیں کرا کے مارتا ہے وہ اس لے کر کے ساری زمین چار بچوں کے نام کر دیتا ہے اس کو ایماندار کہو گئے کام وجہ کیا ان بیٹوں کے نام جہاں جانے کی وجہ ان کے قد ہیں ان کی چھانیاں ہیں ان کی پریکٹس ہیں ان کی ایڈکیشن ہے یا اس باپ کا بیٹا ہونا ہے باپ کا بیٹا ہونا ہے تو باپ کا بیٹا ہونے والی علت تو سب میں ہے تو پھر سب کے نام برابر کرو اگر تم نے چار تو چار کے نام کیا ہے باقی کا نام نہیں لیا ہم کیا کہیں گے کتنا بھئیمان آدمیوں نام لیے تو غیب کو لگر لیا مگر تم نہ مانو ہمارے پر سب کا اعلان جائے وہ کیا کتبی منتقی پر سور کتاب ہے سفہ اس کا ایک سو اکیام اس کا بتایا گیا ہے کہ جس وقت سور قضیعہ قضیعہ سور قضیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جس بعد جس جن ناموں پر وہ آئے وہ ناموں کو سب کو بکھیر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سور وہ بعض کو گھیرے تو اس کو کہتے ہیں بازیعہ سب کو گھیرے تو کہتے ہیں کلیعہ اس طرح چار بھی بعض کو گھیرتا ہے یہ قضیعہ بازیعہ ہے اس کا فقائدہ کیا ہے سور کی عادت ہے جن کے اوپر آئے ان کے در جو چیز پائی جائے ان کو وہ روک لیتی ہے چار آیا ہے نا یاد کے قبل میں تو بات بھی کیا چیز آئی ہے حق تو چار نے کہا حق کو میں نے چار میں گھیر لیا ہے نہ حق کو چار سے باہر جانے دیتا ہوں اور نہ باہر والوں کو اندر آنے دیتا ہوں مولانا آپ کو اسی لیے بٹھایا ہے کہ آپ بات جانا کہیں قضیعہ ہی غلط کیا ہے اب بتاؤ سور قضیعہ کے باتے سے حصل لازم آیا کے لیے کس جگہ صاحبِ قطبی نے یعنی قطب تیمناسی رحمت اللہ نے واضح طور پر دکھا ہے کہ وضع واضح میں جو قضیعہ کا حصل ہوتا ہے سور قضیعہ ہوتا ہے وہ وضع واضح میں بنائی حصل کے لیے ہے یہ حصل کا کیا مہنہ اس کے در کسی چیز کو ثابت کرنا جس چیز کو اس کے در ثابت کرے دوسروں سے اس کی نفی کرنا یعنی جار نے کیا کام کیا حق کو جار کے لیے ثابت کیا اور جار کے مہ سوا کے لیے اس کی نفی کی اب کہ ہو کیسے کہتے ہو جہاں کی جار یعنی تو ہم کہتے ہیں لیکن جار کا حق ثابت کر دے قیر کی نفی نہیں کرتے ہیں انپر ہو تم اس وجہ سے یہ دھوکہ دے رہی ہو میں جنہا شروع بڑی لے پوڑیاں ہا اصل بریتا نے گناہ جنہا اطلاق بسے چاہتے ہیں وہ کس پر آئے کہ آئی بھی آئے گھر میں شرمنہ اس نے یہ نام کینا تھا وہ بھی کی نہیں ہے کہ تو ساکھتا فیصلہ کرو دل افتہ قیام اس پر کچھ یعنی تو اس رہے بریتا لہتا ہی اکھا پیرو بندے میں میتی نہ ملے آسنا کھائی بہت دس پیل لیتواری اکھا میں تو اطلاق لیسی آنکی میں تئید آنکی تئید دیکھا ہم بھی اس کی درسی ہے کہ تئید آتلاق آکھر بلاقات لے مانے ہونے تئید آتلاق آکھر جدائی لے مانے ہونے اس کی میں آکھائی ایک باری تئید آل آد ایک باری توئی دوئی نال آد فخصہ شخصت سکت یہ مجموعہ ہے یہ رفع ماموسہ کا تا اس میں سے ہے اب جب کہوں کہ جناب ادھر روپ شریدہ میں بھی کہا ہے یہ بڑا کمیلیکیٹیڈ قیشن ہے کبھی فلسطر بیٹھے تو قرآت کے موجود کوئی تو پھر مزہ آئے گا ایک یہ آہ حروف ماموسہ میں سے بھی ہے ہم اس کے مانہ ہوتے ہیں دوست مجھ کا رفع سے دوست کرنا تو قرآت میں اس کے مانہ ہوتے ہیں آواز مخرج میں لگے آہستہ سے لگے اور آہستہ آہستہ سانہ سر آواز موجود جاری ہے غروف شدیدہ کے مانہ ہے آواز سانہ سر آواز دونوں مخرج و بند ہو جائے وہ جدر غروف ماموسہ میں ملیا وہ غروف شدیدہ میں ملیا بتاؤ زور سے اسے لگا ہو گئے آجتہ لگا ہو گئے اس کے آواز سانہ دونوں آجتہ سے جاری رہیں گے یہ بند ہو جائے یہ بڑے کھڑکا کام ہے یہ تو پہلیوں سے اس کا مسئلہ نہ ہل ہو تو جی پہل پہ اللہ یہ غروف مستانی اطباق آکا اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کاری کھڑکے طرح جوان کھڑ تالوں کیلئے اٹھے اور زبان اس طرح پھیل کے تالوں کے ساتھ ربٹ جائے یہ زبان کا اوپر کیلئے اٹھرا اس کا نام ہے اس کے علاق اور زبان کا چورہ ہوگے تالوں سے ربٹ جانا اس کا نام ہے اطباق پچھا اسے کاری کھڑو لینے دینے کو ساری سنگیر کھڑکے دیں گھڑکے ستھ بہت 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 جب اسے پچھو اور تیر لاکیازات فی لاکیازی تو کوئی لانکر بنائم ہے تو ایک دس جن درہ تو بیا کی دس آت تو قبول کی دوسی کشا لگا پھر لگا دوسی یا پٹے کھڑکے ستھ اصلا جیمیداد ہو گیا اصلا کیا بہت کشا دکھا ہو گا بلوں نے پوٹی آت بجرہ جب جیمیداد سے جیمیداد دکھرہ تکران بڑی دن 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 او دن دن سے جو بات کر وہ ایک زمان ہے اسے جو نتیجہ لکھ لے گا مان نہ پڑے گا یا ہی نتی میں اب چار یار کہنے سے بھاقی کے افغانیت کا امکان نہیں کرتا تمہیں بتا لیے منظر کے ان سے یہ قضیہ ہے یہ قضیہ محصولہ ہے قضیہ محصولہ خاصل لازم آتا ہے تو تم نے چار کا رب پہلے بول کے حق کو چار کے دل بند کیا ہے اور بھاقی سے اس کی نفیق کیا ہے سمجھا کیا کہتا ہے جناب یہ چار کا جو عدد ہے یہ سورے قضیہ نہیں ہوا کرتا کل یا بات ہوتا ہے کل کے ساتھ یاد اللہ مشترات ہی ہوتا ہے میں کہتا ہوں الحمدللہ صحابہ نمبر سینتھی اس قدر بتایا ہے جس طرح کل اور بات سورے قضیہ ہوتے ہیں جس طرح آداد بھی سورے قضیہ ہوتے ہیں سمجھا کیا اب بتاؤ کہ اس جانب اب تو تمہیں عذیات دالنے پڑیں گے سوائے شور کے کوئی تمہارے پر حل نہیں ہوگا اب جناب میں نے اس بار پہلے تو یہ پہلے پیش کیا کہ یہ عد اوسن ہے اور یہ عد اسکر ہے اور یہ عد اکبر ہے اس سے جو اکبر ہے قانون کی کنسے اس کو اٹھوڑ نکال اور جو میں نے کہا ہے سب یار یہ علی اللہ تعریم کا علی اللہ کی اس قدراتی ہے یہ سب کے مونا دلتا ہے رسالہ علی اللہ سور اکبری کے اول میں ہے اس علی اللہ اپنے گھر میں دو سرکا ہے یا اسمی یا عرفی جو اسمی ہوتا ہے وہ اس میں فعالیت سے ان حبود کے اول میں ہے جو اللہ سکینا کے معنی کرتا ہے لیکن آرورہ ان مادوں کے اول وحید جن کے حضور مانا ثبوت کے نوع حدوث کے معنی ہو المومنون کے در اس معنی ثبوت کے ہیں حدوث کے معنی نہیں المومنون القافرون المسرکون المنابتون یہ چار در وزر شرعہ ابن حقید جنہ اول زفاہ ایک سو چھپن اس کے دریئے دیا ہوا ہے کہ ان کے اول میں جب آئے اسمی نہیں ہو سکتا اللہ دینہ کے معنی میں نہیں ہو سکتا اس کے معنی ہیں ثبوت کے معنی ہیں یہ المومن استقلاقی ہے اب وہ بات میری صاحبتوں کے ثبوت سے آبا حق ہے حق پر ہے اب اس کا توڑا اور دوسرا جو میں نے دورے بتایا ہے صفحہ اکسٹ توضیح تلبی اس کے لئے اندل قائدہ یسپت و معافی پھر مقید ہے و ینفی ہوا ینفی ہے ینفی یہاں کہہ رہی کہ وہ قائد کی عادت ہے اپنے مقید میں جس چیز کو ثابت کریں غیر سے اس کی نفی کرتی ہے چار کی قائد نے حق کو جار کے لئے ثابت کیا اور چار کے سوا حق کی نفی کی ان جار کے لئے تو حق ہے باقی کے حدل نہیں ہے مرد کے بچے مڑھو کل جو اپنی لازکے منادرے میں ان کے اتوالے مضامین دیان کروے ہو بعد میں تم دیان کرو اب اپنے علماء کو اکٹھا کرو ان کو اکٹھا کر کے کہو جناب یہ ایک پرابلم پر جاگے اس کا جواب لاؤ اگر صاحب کہیں کہ جل اصل اچھی بات یہی ہے کہ غاموش ہو جاؤ اپنے وقت کے چوٹنی کے منتقی منادر کو کہا گیا کہ صورت عطم صحقیق یہ شاہ صاحب کی کتاب ہے اس کے اخلاب کلم اٹھانا چاہیے نکاب ان کے اخلاب کلم اٹھانا یہ بڑے بیوپ آدمی کا کام ہے میرا مشوہ ہے اپنے اکل کی عبادت کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاب تک نہ اٹھاؤ آج کتنے دن ہو گئے ہم نے جو بات کے انہوں نے جواب پر پتائے کیا کہا شور بچائے میں نے کہا شور بچانے سے بات نہیں پھر نہیں کہ کوئی دلیل لاؤ تو مالکہ فنی مناظرہ میں ایک ہوتا ہے متعی ایک ہوتا ہے سائل جو دعویٰ کرتا ہے جس کے دعویٰ میں بہت سٹیوٹی ہوتی ہے اس بات ہوتا ہے وہ متعی کہلاتا ہے جو انکار کرتا ہے وہ سائل کہلاتا ہے جو میرے اس کے دعویٰ کرتا ہوئی وہ کہہ لگا میں متعی ہوں میں چار یا کی اکانیت کو مانتا ہوں میں نے کہا تم جھوٹے ہو میں ان چار کی بھی اکانیت کو مانتا ہوں اور سب سے باگی اکانیت کو مانتا ہوں تم چار کی مانتے ایک لاکھ چوہی سالزہز سے کبھو بیش کی اکانیت کی نفی کرتے ہیں تم منکر ہو مجھے بیزیر متعی کے بعد مجھے کرنی ہوگی تو اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جس وقت کوئی مدعی اپنے دعوے کو ثابت کرے جو دلائل پیش کرے سائل کا کامتہ پہلے ان دلائل کو توڑے میرے ان دلائل کو اٹھاچنی کرسکی کیونکہ انہوں لگوں کی دسترس ہی نہیں تھی ایک جملہ نابے کا نہیں کہا ایک جملہ غلابت کا نہیں کہا ایک جملہ منتق کا نہیں کہا ایک جملہ اصول کا نہیں کہا آدھر آپ اس کے بعد وہ کیا دلائل پیش کی واللذین معاہم اشدہو الالکفہ اس میں کوئی بات چھپا ہی نہیں جا سکتا ہم نے کمیٹر میں علا ہی دکھایا اور وہ ریکارڈن مولید ہے دیکھیں لبنوں کو زیادہ ایسے ہے کہ نہیں جا اصول وہ کہتے ہیں واللذین معاہم اشدہو الالکفہ اب دیانت چاہتے بات سکتے ہیں وہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں اس سے براہ نظر دے وہ پر صدیق اشدہو الالکفہ مقابروں پر بڑے سائدھے اس سے براہ نظر پر فرم اور روح نظر پر بڑے سہم دل ہیں اس سے براہ نظر پر سوانے گئی ہیں اور ترامل کانس جدل اس سے براہ نظر پر کرا رہے ہیں میں نے کہا تم نے یہ بات کہی ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے اصول تفصیل میں اس کو کہتے ہیں شان لطول تبیر آپ کے حاضروں کو باتے کروں کچھ آپ فرم اور ایسے غیر محسوس قسم کے تکام کے آثار ہیں ایک جسے کی روح کی طرف مسلم نارمی دیکھتا ہے جب بات کسی کے پلے نہ پڑے اگر بات پلے پڑے تو مجھے دیکھو مجھے جانجو میں آپ کی پیشانی کو پھرو سمجھو کتنی بات سمجھ آئی ہے کتنی نہیں آئی ہے اور جو سمجھ آئی ہے وہ کہاں تک آئی ہے نارے تکبیر اللہ حافظ نارے رسال نارے رسال نارے حدی نارے رسال رسال میرے گرازیم کو بہادی کہنا تھا کہ علی کے نارے بہادی لیتا ہے بتلا ہے جیسا شیعہ بھی مزز ہے تو بھے بھوکو کہ تو نرہ اللہ، یہ اکشہ دیار یہ عمدت ہے نرہ علی سنکر رسول ہے سنکر سنکر رسول سیدھے بھوکو بیان اور سورہ اخضاء اندبیو بلگو، مولا بلگو اندبیو بلگو، ازمائیو بلگو کس کے لیت ہے تشمن نے گھوڑا خدا کے خندق سے پار کرنا چاہا گھوڑا خندق سے پار اور زکا کو گر گیا جب خندق میں گر گیا جا کہ وہاں مرزا کوئی کا ٹان فیڈلس ہے کتنا ہی روانے پیچھے چلا کے لگے لیکن وار نہیں کیا تو دھوکے سے وار نہیں کر سب جائے پہلا بار کو کر مرزا آیا نا یار چینوں میں تو علی امرتزا شہر اکلا جب مشکل سے مشکل وقت آیا بزرد علی گرنہ رکھا آج بھرد گزر گیا تو علی اچھا نہیں لگتا خدا کا خوف کرو کہ آمد کے مدان میں پر صلاحات پر سے گزرے ہو گئے اعلیٰ حضر فادر بریتی آپ کی کتاب بزرالقمرین سما نمبر ستائیس ان کا وہ کون ہے پر صلاحات پر سے گزرتے وقت جس کا ویزا پوچھا جائے بزا وہ وہ چماز کہاں عربی میں بزر کیا تو پاسپورٹ ایک جواس وہ علی کا جواس سلطانی صاحب کو کافر کہا ہے باکٹر تاریق قادری صاحب کو کافر کہا ہے مجھے کافر کہا ہے سید ابریل شاہ صاحب کا ریال حسن شاہ ان کو کافر کہا ہے تین حضور رشید صاحب دروان علیہ موڑا شریف کے سجاد رشید کو کافر کہا ہے یہ پوری دنیا کو کافر کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ تو وہ لوگ جو نے کئی کئی ناک آدمیوں کو سیدھا ناؤس نہ بکلا ہے کروڑ آدمیوں کو سیدھے ناؤس نہ بکلا ہے ان کو کافر کہتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اور سوائے مسلمانوں کو کافر بنانے کے کام تو تم نے کچھ نہیں کیا ہم نے برسر مصر مولا مرزا نے صرف خرق کیا دو سکرے کر دیئے جمع کر کے باہر آئے سرکار رحمہ علی وہ دشمن للکاتا ہے امرویم دیبوت ہے اس کے ساتھ من کا گرس ہے وہ مار پچھاتا ہے اب اس کے مقاملے میں قلیجر سرکار حاضر ہوں یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا بڑے قامت قادمی ہے اس کے مقاملے میں کس طرح جاؤں مالی تیری اہر کا قرمہ تیری شکارت کا قرمہ تیرے عیدوار کا قرمہ میں چھوٹے سکر قامت قادم اس کے مقاملے میں کس طرح جاؤں جب آگے بڑے اس نے کہا مار کر آپ اللہ علی مار کر گیا آپ مار کو ہی نہیں کرے گا مار کرنا ہے تو کر لے تیری بہنیں بار مرسی اے پڑے گی اور کہیں گے انجامی میں مار ڈالا ہے مار کیا مجھے مار کیا آپ نے ڈھاپ اس کو لیا اس کی طرح عزت مولا مرزا کی ڈھال میں جوٹ کے لگلیں آپ اٹھانا ہی چاہتا ہے ذلوار کو سیکھر مولا مرزا کی طلوار بیڑا پھٹک لگئی ہیلپٹ مباری دوئے کٹوں کی پھٹکے دو ہو گئی کھوپی پہ لگی کھوپی دو چکڑے ہو گئی اور بانڈی پہ لگی بانڈی کے دو چکڑے ہو گئی زین پہ لگی دو دین کے دو چکڑے ہو گئی اور گولے کو لگی دو گولے کے دو چکڑے ہو گئی موسیٰ سرکار کی زمان جایا لا فتح اللہ 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 اے حیلیؑ اے تختیر اے قرؐ خیلان مبقی اے صلاح خیلان مبقی اے صلاح خیلان مبقی اے صلاح کشی نافرجام نے یہ اعتراض کیا کہ جانب یہ ممارکہ ہے اے ترمال کی طرح کتنی کار بھاں سے دکھا سکتی ہے دکھا کہ ایسے بھادر ہو دوں اس بات کو سمجھو جب اپنا کے ہاتھیوں کو ممارنے کے لئے وضائیہ آئی وہ کیا تھی وہ چٹتے یارے کون چتے اب وہ بھیلتے ان کے ہاتھوں میں کیا تھا جھوڑی جھوڑی کنکریاں تھی ان کنکریاں وہ پھینکا جس کی توئے کی توبی پھٹ گئی توئے کی توبی پھٹ گئی کوپری پھٹ گئی اور اس ساربان کی جو باڈی تھی پھٹ گئی عوضج پھٹ گیا ہاتھی کے دور ٹکڑے ہو گئے اور زمین پہ چلی گئی زمین پہ پھار دیا اور جس دربار کی چلیوں کو ایسے باہر کرنے کا مزان ہے اس دربار کا اللہ 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 ہاتھ کا نام تھا اور کہنے لگے والنظین ہم آؤ اسے براد کون ہیں؟ یہ لوگ پھلا ہیں میں نے کہا پہلی بات جس کو پھٹ گئی ذکر ہم یہ ہے کہ اصولِ فسیر کا قائدہ ہے اسبابِ نزول کو اجماعِ امت کے دریئے سے بھی خارج نہیں ہے حالانکہ اجماعِ امت اگر ایک حدیثِ مرکو کے خلاف ہو جائے تو حدیثِ مرکو مظلوم ہوتا ہے لیکن پوری امت مل کے بھی اسبابِ نزول کو اس آیت کے مظہم سے خارج نہیں کر سکتی آیت کا مظہم کیا ہے؟ یہ بولانا سورہ حدیبیہ کے وقت یہ آئیت مظلوم یہ نہیں ہوئی حضرت وندے کتنے ہیں؟ چودہ سو رب کہتا ہے واللہزین ہم معاگون جو لوگ اس کے ساتھ ہیں قرآن کہتا ہے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے چکتے ہیں اور ان کی قیمتی ہے چودہ سو اور تمہارا کتنا انسابہ کیسے بہیوان قسم کے پڑھوالی ہو کے بیج میں سے تیرہ سو شانبے کو نکال کے صرف چار کے نام انتقال کرنے والے خدا تم تلوچے کا ہے؟ شانبے دول کیا ہے؟ وہ چودہ سو آدمی کے بارے میں نظر ہوئی ہے؟ اور تم کہہ رہے کہ وہ چار ہیں اور چار بھی نہیں ایک واللہزین آپ کیوں؟ شاہ صاحب یہ اس میں موصول جمع مذکر کے لئے آئے کی نہیں؟ جمع مذکر کے لئے آئے کی نہیں؟ شاہ صاحب یہ جمع مذکر کے لئے آئے کی نہیں؟ تو یہ جمع مذکر اگر دے مرسلی جمع مذکر ہے؟ کتنی سیادتی ہے یہاں؟ قرآن کو اپنی مرضی پر جلا رہے ہو؟ اچھا ابھی یہ مبتدہ ہے یہ خبر نہیں ہے بہت ترقیب نزدے ناریاں شخص وہ یاد شکیل در خائم سف ہوتی چونی سناتی ہو تعدادی ہو مسجی جس آفیر ہوں اور توسیح بھی ہو سوتی ہاں؟ بہت کرنے سے مولمی نہیں بنتا ہی شوز ہر بھو دینا سے خرقہ پوش آہ، ہی شوز آفیران نے دی فروش چار دن نہ ہی نہ ملے تو بولمی یہ اتنا حادثہ ہے ہم تو اپاٹ پڑھ کے بڑھ کے بولمی نہ مل سکے لیکن تم جانتے جانتے کرتا لما پر لیا تو احمد نادر صاحب آئے تو اتنا دنبا ہے جنگا اور پہنا ہوئے اپنی مستان اور پہلی ڈھوکر پر پستے ہو گئے لیکن شان دیکھو کیسے ہی بنائے گئے تو توفیق کتنی ملی ہے ایک بات کا جواب ہے آگے چلیئے شدید کی ہے شدید تو ہے یہ جمع مبسرت ہے استعمال کے طور پر یہ جمع مبسرت ہے اس کا استعمال نو سے زیادہ بڑھاتا ہے جمع قلد ذرا چہار استعمال یا افوالو افعالو فیلا افعلا یاد کرنے پڑھتی ہے کتاب ایسے جاتے جاتے موکے بڑھتا کوئی جوڑے دی چھلی بہنی چھلی ہے تو شدید بھائی مانا کہ آپ کو بھوٹی نہیں صرف دیا تو بھوٹی نہیں اپنی بھوٹی نہیں میں دلو رہی کریں مدانتی کرتے ہیں جسید جنگیت رہنہ یاد کی دیا یاد نہیں آپ جنا لئے جمعہ مقصر ہے اور قصرت کے لئے جمعہ مقصرت ہے قصرت کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا نو سے زیادہ کے لئے استعمال ہوتی ہے اشداء یعظر عمر مراد نہیں ہو سکتے یہ حضرت عمر جمعہ ساری عمر حاصل عمر ہے اگر یہ سارے جو ہیں یہ کافروں پر مرے سکتے ہیں رحمہ رحیم کی جا بہت نہیں ایک ان سے مبالکہ کا سیکھا ہے بہت بہربانی کرنے والے یہ سارے صحبہ کی زبت ہے تراہم رکعن آخرت میں پہنچے تو بھینے کا حضرت عباس کا یہ قول حضرت عبداللہ عباس کا قول چار کے بارے میں نہیں ہے یہ دس کے بارے میں آگے تو آ رہے ہیں یہ بھن کی زباد ہے حضرت صدقہ ورزبیل کی ہیں عبداللہمان نے کوئی اوف کی ہیں یہ سادر سعید کی ہیں یہ دس صحبہ کی ہیں جس کا مطلب حق چار یار نہیں ہوگا یہ تم جو قریب بکا رہے ہو نا یہ تمہارے استعمال کی ہے قومت کے استعمال کی نہیں ہے یاد رکھو یہ قول اکرمہ کا ہے تھارجی ہے اکرمہ ہاں یہ قدری برنامی شرعہ قدری برنامی حضرت امام جاند صیفی جن کا صدقہ ورزبیل کی آیا ان کی کتاب کا سمہ نمبر تین کو انتیس اس کے دریفعہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو حضرت اہدر قرار کو صبح شام ستن مرشبہ کافر کہتے تھے تبروہ بھی جاتے ان میں سے یہ اکرمہ بھی ہے تم کہتے ہیں عظمت و عدالت و عدیس کاملے قبول نہیں ہوگی